اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة نساء کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں انہا اللہزین کفروا بی آیاتنا سوف نسلیہم نارا جن لوگوں نے ہمارے آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے قُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَا لِيَذُوقُ الْعَذَابِ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا یقیناً اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعِمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا اور جو لوگ ایمان لائے اور شاہستہ عمال کیے ہمان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہریں ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُطَحَارَةٌ لَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُطَحَارَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًا ظَلِيلًا ان کے لئے وہاں ساب ستری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے مختصر تشریف سن لیجئے یہ جہنم کے عذاب کی سختی تسلسل اور دوام کا بیان ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین سے منقول بعض آثار میں بتلایا گیا ہے خالوں کی یہ تبدیلی دن میں بیسیوں بلکہ سیکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی اور مسندہ احمد کی روح سے جہنمی جہنم میں اتنا فرما ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کے لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہوگا ان کی خال کی موٹائی ستر بالشت اور ڈاڑ اوہد پہاڑ جتنی ہوگی بے ایمانوں کے مقابلے میں اہل ایمان کے لئے جو عبدی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے لیکن وہ اہل ایمان جو عمال سالحہ کی دولت سے مالہ مال ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمال سالحہ کے ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے ایمان عمال سالحہ کے بغیر ایسی ہے جیسے فول ہو مگر خوشبو کے بغیر درخت ہو لیکن بے ثمر صحابے کرام رضوان اللہ یا علی مجمعین اور خیر القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس نکتے کو سمجھ لیا تھا چنانچہ ان کی زندگیہ ایمان کے فل اور عمال سالحہ سے مالہ مال تھی اس دور میں بے عمل یا بدعملی کے ساتھ ایمان کا تصور ہی نہیں تھا اس کے برعکس آج صرف زبانی جمع خرچ کا نام رہ گیا ہے عمال سالحہ سے دعوے دار ایمان کا دامن خالی ہے ان ایمان کا دامن خالی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے عمال کرتا ہے جو عمال سالحہ کے زہل میں آتے ہیں مثلاً راست بازی امانات دیانات ہمدردی غم و گساری دیگر اخلاق خوبیاں لیکن ایمان کے دولت سے یہ محروم ہے تو اس کے یہ عمال دنیا میں تو اس کی شہرت اور نیک نامے کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کے کوئی قدر قیمت نہ ہوگی اس لیے اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جو اچھے عمال کو اندلہ باراور بناتا ہے بلکہ صرف اور صرف دنیاوی مفادات یا قوم اخلاق و عداد ان کے بنیاد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان بنصیب فرمائے اور عمال سالحہ بنصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین